بسم اللہ الرحمن الرحمن ہے وہ بہتر سک چیز موجود ہیں تماماً لئے لیکن جس سکون کی تو تلاش میں ہے جس بصن کی تو تلاش میں ہے جس تمال کی تو تلاش میں ہے وہ دنیا میں دونی مل رہا ہے لیکن یہ ضرور کیونکہ تو تلاش میں ہے ضرورت تنے وجود میں ہے بوک توجھے اے اس طرحوں کا ایسا ہے ، اور اونکو کون ہے؟ وہ بشترولہ شریک ہے؟ کہا جسے تُو مل گیا اسے سب مل گیا وہ قسمِ مطلق ہے دوسری صنخیت کا حران ضروری ہے طبی کہا ونفخ تو من روحی جب تُو چار مہینے کا ہوا ترا دل بنا تو خدا کے تک میں نے اپنے روح سے تمہارے وجود میں نفخا ڈالا تُو عام نہیں ہے تمہارے وجود میں اللہ کا نفخا ہے تب ہی حدیثِ کچھ سیئے میرے بندے جب تُو میری اطاعت کرتا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں تو جس طرح میں کہتا ہوں کن فیقون تُو کہے گا کن فیقون تُو کہے گا جنت شیف کن فیقون کا مزہر ہے بس اللہ نے جنت میں جانا نہیں پڑے گا ارادہ کرے گا وہ چیز تیرے ساتھ میں ہوئی تم سوچے گا وہ چیز تیرے ساتھ میں ہوئی تم الہاری پاورز میں آج آلے گا قطرہ دریا سے جا کے ملے گا کسرت سے نکل کر وحدت کی طرف جائے گا اب یہ تو عالمِ کسرت ہے یہ دنیا عالمِ کسرت ہے یہاں کسرت ہے کسرت مجمع کسرت ہے نا کیوں کہاں بے تکاف کرو وحدت میں ہوں تین دن تنہائی سکران کرے گا کیوں آج 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 کے میں کوئی بندہ کسی مقام پہ نہیں پہنچا اگر پہنچا ہے تو راک کے اندھیرے میں نمازِ شم پڑھنے کے ندیرے میں ہوں جانا ہوں گا وحدت جب کوئی تنہائی کیا کرتا ہے اللہ پر صرف کرتا ہے انیشن کیا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے یہ روح جس کی جس میں تمہیں ہے روح کو پہتے جاتا ہے اب جب روح کو وہ مل جاتا ہے اب جس میں تم کوئی کیوں نے بھی بھلا ہے بندے کو پڑھا آشک ہے یہ اس کے عشق انہیں سندھت قربان کرتا ہے انہیں قربان کرتا ہے آنسن قربان کرتا ہے ہاتھ شہر دکھا دیتا ہے تیرہ بابا بی ایجیاء ایوہ تنہ سلک نتمائنہ ار جوید کلا رب کرا ایتا مدنہ اللہ سے نتمائن وہی ہوتا ہے اسے بھولا مدنہ آپ کو آپ کے ساتھ جاؤ میں تک سے راضی ہو گیا تُنہیں مجھے دواریا میں تکھے مر چکا ایتا جئی میں تک سے راضی ہوا کیوں آپ نے انگروں سے آخر ہوا پھوست میں مطلب انسان کو لندہ پہنے یہ ہے انکتے انسان کا حدد یہ نشانی ہمارے انسان کے لئے تمہیں انہیں رکھنی آئیں یہ انسان اگر اپنے موجود کو پہتانے تو اپنے مجھوڑ کو پہتانے محمرہ 10 سلاة محمد 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 ممد سلاة محمد شیر و شاہرین تو اجدار احسان کرتے لانے ہیں آج اب تم سارے اہل وید کے کلام پڑھو تو پھر شیر و شاہرین کرو انجربالہ کا سنا لو، صحیح کے سجادیہ سنا لو، قرآن سنا لو اس کی تفصیل، اس کی تشویر، اس کا کلام، پھر آؤ اپنی سوچ کی طرح جب ہم ممبر پر اپنی سوچ لاتے ہیں، پھر عوام طبائی کی طرح کریں پس صلیم و تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ ممبرِ قصول ہے ممبرِ قصول تو مطلب کیا؟ یہاں قال رسول اللہ قال علی بن علی مآلہ یہاں فکر علی کو بیان کرنا ہے ذکر تسال، فکر رہو 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 کرنا ہے تاکہ وہ تجھے کو سفر کرنا ہے کہ ایک راہ کو وہ جلدہ دیمانا دیا جنب نمو میں زہر کو جلدہ دیمانا دیا جب وہ نہیں خرید کر کہ ماں سر دور سامتے لیکل انہیں کشانی وقت آئی جنابِ قرآن کی فرمشیوں کی بیشانی کہا تنہائی بڑھ کرنا ہے تنہائی بسدے کو رجب بھی خیال کرنا ٹھیک ہے تنہائی اندھے کو دوریش نے تانکہاں تیسے تنہائی انسان کو باؤں سے تانکہاں ہرمان شریعوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ تنہائی میں دورہ دستیار کرتے ہیں خوب رسولہ چھتے امام کی مدیس میں نے کئی بارا پسنائیں کہ مولا کے پاس مولا مجھے گناہ کی آدل کریں چھوٹی میں ہی جاہاں مولانا کازم بھائی کی آپ کی شاید پہلی ہیں اسے بارا میں سنا رہے تھے آدل صفت ملکہ جو لوگ سنتے ہیں شروع سنا ہوگا کہ ایک مطلبہ ایک چیز میری آدل ہوگی جب ریپیٹیٹی کرتا ہوں صفت بندی ہے اس کے بعد میرا ملکہ میں جاتی ہے حساب کیوں انہوں نے بصرح ایک آدمی سخی ہے لیکن صحابت اس کی صفت نہیں ہے آدمی سخی ہے کسی نے آدم پہ اتراز کیا تو وہ بندہ بیس بدل کے اس کے طرف پہ کہ کہ تم میں بڑا صحیح ہوں تین بار مانگا وہ بندہ نے کہا کہ تو بار بار کیوں آدمی بصرح کہ یہی ہوتا ہے تجمہ اور آدمی آئی تو اس کے طرف پہ آٹھ بار میں جاتا وہ کسی کو منا نہیں کرتا جب آپ کی عادت وہ اس سے خط بن جائے مسئلہ ایک مرتبہ خود کو بولو گے آنکھ نیچے کرو پھر دوبارہ بولو گے آنکھ نیچے کرو ریپیٹڈ نہیں تو وہ ایک اور مسئلہ دا کے سامنے دا ہے آپ نے ڈرائیوک سیکھی ہو لی پہلی پر میں جب ڈرائیوک سیکھتے ہو تو سائٹ میں جو سکھانے والا ہوتا کہہ رہا کلچ کے پاملوب کو گیر لگتا ہے آپ دیکھتے ہو کلچ کا آئیں پھر پاملوب کے کلچ پھر گیر لگتا ہے اب یہ تک یہ عادت نہیں بنی سیکھنے کے پڑھ جاتے ہیں پھر وہی انسان تربیت پاتا ہے وہاں ہیں اب آپ نے سیکھ لیا جب عادت بن گئی اب آپ دیکھو کہ نہیں گیر بھی لگا ہو گئی کلچ پہ پاؤں بھی رکھو گئی یہ ہی سوچوں کے ضرور سوچوں کے ضرور کلچ کہاں ہے ریس کہاں ہے بریک کہاں ہے جماعت کام کر رہا ہوگا اس کے ضرورت لیکن جب صرفت بن گئی اب سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ خود بہت جلیں پاؤں خود بہت جلیں جب ایک اور محسوس مثال دے لوں اگر آپ خود اچھے ڈائیور ہیں اور ایک ڈاناری ڈائیور کے ساتھ آگے بیٹھے رہے ہیں تو ہمارے کے دوست جب گاڑی سوچ رہے ہیں تو ملہ نے ٹانگوں میں درد ہو جائے ہیں کیا ہوگا ہے گاڑی کو آپ نے نیچے ریس نے چلائے ہیں پھر چلا تو رہا تھا بریڈ کے میں مار رہا تھا کیونکہ دماغ کو کیا ہو گئی ہے تو گاڑی چلا رہا ہے دوست کو ملد آئے نا تانگیں خود با خود با خود تانگوں کو نہیں پتا کیا آگے گرے گئے گئے نہیں تو خود با خود کیا کر رہی ہیں آگے میڈک چل رہی ہیں بلکل اسی طرح تقویٰ کا مطلب ہی آئے کہ تجھ سے باتِ رضی اللہ سے اتنا نکل جاتا ہے اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی سامنے حرام آتا ہے آنکھیں اُڑھوں کو اُڑھوں کر دیتا ہے یہاں تک تجھے حضورت جانا چاہتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے